موسیقی کہتے ہیں وکاس کو سلام کام کو سلام اور گام رام کو سلام ایسا کرشما آج ڈھانا کھرد میں ہوا ہے سرو سمیتی سے یہاں مہیلہ سرپنچ بنی ہے گام رام کو میں سلام کرتا ہوں دو بلوگ کے اندر اٹھتر پنچائتیں ہیں اور اٹھتر پنچائتوں میں یہ پہلی پنچائت ایسی ہے جہاں کہ سبھی پنچ چودہ کے چودہ پنچ سرپنچ مہیلہ سرپنچ لکشمی دیوی سرو سمیتی سے بنی ہے جوردار تالیوں کے ساتھ ایک بار سواگتی ہے اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ کشنا دیوی جی کون ہے یہ ایک نریش یادو جی جس کا اکثر ہم اپنے کنویس پہ شاکشاتکار لیتے رہتے ہیں کیونکہ گاؤں کی بیبودی کے لئے جنہوں نے کام کیا ان کے چھوٹے بھائی انل میرے ساتھ ہیں ان کی دھرم پتنی ہے یہ نریش جی کی جیت نہیں یہ پورے گاؤں کی جیت ہے ایک نجیر پیدا کی ہے اور ایک اکجامپل ایلسٹیٹ کیا ہے اور ایک ادھارن ہے کہ سرو سمیتی سے گاؤں کی پنچائد بننا پورے پنچ بننا میں نریش جی سے بات کروں گا اس وشیے میں کہ یہ کرشما کیسے ہوا اور گاؤں رام کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے کشنا دیوی جی کو سرو سمیتی سے بنایا آپ کے پریوار سے دوسرا سرپنچ اس گاؤں کو دیا ہے بہت بہت سب کامنائے بنسل جی اور آپ کے چینل کے مادہم سے میں آج میرے گاؤں کی جو سرداری ہے اس کو سلام کرتا ہوں کہ پچپن سال کے اتیاس میں پہلے بار سارا گاؤں ایکمت ہو کے اپنی چھوٹی بہو کو اصیرواد دیا اپنی بیٹی کو اصیرواد دیا ہے اور یہ تب ہی سمبھو ہو پایا ہے جب پورے کے پورے گاؤں کا ایک ایک بچہ جو پرتی نیدی کھڑے تھے چناؤں میں ان سب نے اپنی نیسپیکس باونہ سے یہ آواز دی کہ ہم سب ملکے ڈھانا کھرد کا نام اندوستان کے اندر روشن کریں گے تب ہی یہ سمبھو پایا ہے سر 21 لاکھ آپ نے گھر میں ہی رکھ لیے جی آپ آپ نے اناؤنس کیا تھا جی جی یہ بات بھی آپ کی ستیا ہے اب تو بنسل جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا گاؤں جس کا ایک ایک بچہ سات سے آٹھ ہزار کی ہماری جنشن کیا ہے گاؤں کی ایک ایک بچے کے اندر ایک جنون تھا کہ کیوں نہ جیسے ہمارا گاؤں سوستہ میں سندرتہ میں ہندوستان کے اندر نمبر ون ہے ہمارے یہاں کے ویوار کو بھی ہم دنیا کو کیوں نہ بتائیں کہ ڈانا کھرد کا ویوار کرنی اور کتھنی اس میں کوئی اندر نہیں ہے پورا گاؤں ایک ساتھ ہے سوشل فیبرکس جسے کہتے ہیں سماجک تانہ بانا یعنی کہ بہت اچھا بن گیا ہے میں آج آپ کے مادیم سے جو چودہ میمبر اس پنچائت کے بڑے ہیں اور سرپنچ جو اس پنچائت کے بڑی ہیں میں ان کو ویشواس دلاتا ہوں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور میں بھی ان کو پورا سیوگ کروں گا اور گاؤں کے اندر اگلے پانچ سال کے اندر ہم پڑی آتریقے سے ہر بچے بچے کا ساتھ لے کے اس کو گنی جبوک ملے جانے کا کام کریں گاؤں کو آپ نے دیش کے مانچیتر پر لے آئے اور آگے کیا یوزنائی ہیں آپ کی آپ تو دائت تو مل گیا ہے اور جمعباری بڑھ گئی ہے دیکھو یوزنائی میرے پاس بہت ہیں لیکن میں ان یوزنائیوں کو کروں گا جن یوزنائیوں میں کیونکہ یہ میرا کلے کا فینسلہ نہیں ہے یہ پورے گام رام کا فینسلہ ہے اور جو بھی آگے میں بڑھوں گا اس گاؤں کے جو بھی وقاس کاریے کروں گا میں گاؤں کی سلاح لے کے اس کے اوپر آگے کوئی بات کر پاؤں گا آنیل جی آپ کی دھرم پتنی کرشنا دیوی جی سرو سمیتی سے سربنچ بنی ہے چیرے پہ اتنی اداسی کیوں ہے کیوںکہ گھر کا کام آپ کو ہی کرنا پڑے گا کیا اداسی کاسے آگی گھر کا کام آپ کو ہی کرنا پڑے گا لانا اداسی کاسے آؤ تو مسکر آئیے مسکر آئے مسکر آؤ مسکر آؤ اب سربنچ پرتینیدی بن گئے ہیں آن جی آردائت تو ہے تو کیسے کام کریں گے بھائی صاحب کے نقشے قدم پہ چل کے بلکل جی ہم تو پہلے بھی بھائی صاحب کے آشیرواد سے ان کے آدیس کی پالنا کرتے آئے ہیں اب تو اور بھی بڑی آجومیواری مل گی ہے اور اب تک تو بھائی صاحب کا آدیس اور تاتھ آج پورے گاؤں کا آدیس مل گیا ہے ان کی سیوہ کریں گے اور جو بھائی صاحب نے آج تک کہا ہے اس سے دن دگنی رات چگنی میرا گاؤں ترقی کرے گا بتا دی جی سب کیسا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آشیرواد دیا کچھنا دیوی کو آپ نے ہاں دیوانگے جی ہاں جی ہاں جی سر و سمیتی سے پچھون سال کا اتیاس ہاں پہلی بار ہوا ہے جی ہمارے گاؤں میں آپ کی چشمیں کی گہرائی دیکھ رہا ہوں آپ کی گہرائی دیکھ رہا ہوں بگرگ ہیں آپ بہت بڑیا کام ہو گیا بہت بڑیا کام راجندر چوپڑا جی راجندر چوپڑا جی یہ کیسے کرشما ہوا یہ ایک دم سے کیسے بدلا ہوا یہ ہماری جنتا آٹھ کھڑے تھے یہ ہماری گاؤں کی سرداری کی آواز آئی کیوں نہ ایک پنچیت بلائی جائی گاؤں میں ایک پنچیت کا ایجن کیا گیا جس میں سرسومنتی سے پھینسلہ لیا گیا پنچیت میں ساتھ سدے سے چنے جائیں گاؤں میں وہ پھینسلہ لے بہت ہی پنچیت بنائی جائی سبی پورے گاؤں کی سیمتی ہوئی تو بہت ہی پنچیت کا ایجن ہو گئی چھتیس برادری کا ایک خونہ اور ایک مط خونہ یہ اپنے آپ میں عزوبہ ہے اٹھتر پنچیتیں ہیں ان میں سے پچھپن سال کا احتیاس آپ نے قائم کیا ہے بنسل صاحب مارا گام باوڑا نہیں ہے بہت سیانا ہے اور بہت سیانا کام کریا ہے ایب آگاڑی آمائی با آپ کے لئے چرچہ گونے کرنا ہیں ڈانا گاؤں نے بہت آگے پرتینی دیو کرنا ہے ڈا مرام کا کہنا ہے ان کا بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ مارا گام باؤڑا نہیں ہے اور دور اندیسی سو سراکھا ہے اس بیٹھا سرپنچ بنائی ہے یہ اپنی بہن کرشنا دیوی کو اور آگے بھی نوے اس طرح کتاب بندہ رہا تو بہت اونچا جائے گا میں پھر شبی آٹھ کے آٹھ پنچوں کو اور میمبرز جو ہیں چودہ کے چودہ یعنی کی پنچوں کو سلام کرتا ہوں آپ بھی بنسل جی آپ کو بھی کوئی بھی روز نہیں رہا نہیں ہم نیدی روز ہو رہے گئے ہیں ہمارے گاؤں کی طرف سے میرا نام سندیپ سین ہے جی اور میں اس پورے گاؤں کی پنچائت کو اور ویسے کر ساتھ آٹھ جو جز میں بنے تھے چون کر ان کو ان کی دل کی گھر آوشت نے وہاں دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے ہمارے گاؤں کے لئے بہت ہی گروہ کا پل ہے کہ آج مارے گاؤں کی پوری پنچائت بیٹھی بنائی گئی ہے ہمارے گاؤں میں پہلے سے میسال رہی ہے بائیچارے کی اور آز ہم نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے پورے الکے کے اندر ہے کہ ڈھانا گاؤں میں سب سے زیادہ بائیچارہ ہمیں سا رہتا ہے سب سے پہلے تو میں ڈھانا گرد سے کہہ رہا ہوں کہ آج بائی نریس بیٹھی سربنچ بنائی ہے ٹھیک ہے ڈھانیواز جی ڈھانیواز صاحب پسانت میں اتنا ہی کہوں گا کہ کافلے محبت کو جرا روک لیجئے آتے ہیں ہم پاؤں کا کاٹا نکال آیا ہے اور سرو سمیتی سے سرپنچ بنا دی ہے جو کشنا دیوی جی ہے اور نریش یادو جی کی چھوٹے بھائی انیل جی کی دھرم پتنی ہے آپ سرو سمیتی سے سرپنچ بنی ہے چودہ چودہ پنچ بنے ہیں کیسا لگ رہا آپ کو پہلے تو سبھی گرام واسیوں کو اور سبھی پورے گاؤں کو ہاردک بدھائیا اور سبھی کا دل سے آبھار ویکٹ کرتی ہوں کی جو سرو سمیتی سے یہ گرام پنچیت بنائی گئی ہے اس کے لیے سبھی گرام واسیوں کو بدھائیا اور دل سے بہت بہت آبھار سرو سمیتی سے جو سرپنچ بنتا ہے اس کا دائی تو بہت بڑھ جاتا ہے جی تو وکاس کاریے کروائیں گی جو وکاس کی موہیم چلی ہوئی ہے ڈھانا کھرد اپنے آپ میں ایک اتحاس رچ رہا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں جیسے تو ہم ایک اس وکاس کاریے کو آگے بڑھائیں گے کیا بات ہے ماتا جی میں آپ سے جانوں گا ساریتری دیوی جی جو نریش یادو جی اور انیل جی کی ماتے شوری ہیں اور کھرشنا جی کی ساس ہیں کیسا لگ رہا ہے بچوں میں ایسے سنسکار دے دیئے کہ یہ سرو سمیتی سے بڑھیں گے یہ تو جی ان کے پیتا جی کے سنسکار دیوڑے ہیں میں تو یہ ان کو پالن پوسن کرتی ہوں کیسا لگ گا ہے بڑیا لگ گیا ہے بڑیا ہے تو پھر آتھ کھڑے کر دوسرے دیکھئے کہ یہ ساری گاؤں کی مہلائیں ہیں ناری شکتی ہیں ماتر شکتی ہیں جنہوں نے ایک ہاتھ کھڑے کر کے کسنا دیوی کو آشروات دیا ہے ہمارا بھی شوب کامنا ہے کسنا جی آپ اپنے جیٹ کے نقشے قدم پہ اپنے پروار کے نقشے قدم پہ چل کے اور انیل جی آپ کے ساتھ ہیں سرپنچ پرتینے دیجی میرے ساتھ ہیں آپ مہر یادو جی آپ کلاس من عدیقاری ہیں اور اس گاؤں کی شان ہے تو یہ ایک سرو سمتی سے گاؤں کو سرپنچ ملا ہے دیکھئے یہ ہم نے اڈوز پڑوس یا آنسی بلاک میں اودھارن پرسطت کیا ہے سرو سمتی سے آبی پوری آنسی بلاک میں کوئی بھی پنچائت ہیون پنچ بھی کوئی بھی سرو سمتی سے نہیں بنے اس تک ڈانا خود جس طرح ایک ایگزام پل ہے میں سوچتا ہوں ہمارے پاس ایک دو کمی ہیں جس طرح بچوں کی ایجوکیشن میں نریش بائی سے یہی اپیل کروں گا کوئی کوچنگ سینٹر دیکھئے بھارت کا بھوشی بچوں کے اندر ہے اور جو بھی بچے پڑائی میں جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے سنگرس کر رہا ہوں کوئی بھی اس طرح کا بچہ ایسا نئے ہو جو انڈر گریجویٹ ہو میری تمنا یہ ہے کہ گاؤں کی ہر لڑکی گریجویٹ ہو ہنواز صاحب ایک بہتانیا بزا دیجئے بہت بہت شکریہ اور میرا آشروات بڑا ہونے کے ناتے کشنا جی اور انیل جی آپ کو بھی بہت بہت شب کام لائے گام کی بہبودی کے لیے سرو سمیتی سے سرپنچ جو مہیم چل رہی ہے وکاس کی اور اس میں بھڑوتری کرے دھنیوات دیکھتے رہی ہیں ہانسی کے آواز میں میرے سہیوگی سینے کے ساتھ